بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ زبردست ہے جو جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہم واشروب میں ہمارے سب کے الگ الگ سوب ہوتے ہیں تو بچ جاتے ہیں اس طرح یہ جو بچے ہوئے سوب ہوتے ہیں ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے آج ہم اس سے کیا بنائیں گے وہ آپ کے سامنے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں تین طرح کی ہم چیزیں اس سوب سے بچے ہوئے سوب سے ہم بنائیں گے اس کو ویسٹ مت کیجئے گا اور دیکھیں اس طرح ہم نے پورڈر بنا لیا یہ اس طرح قدوکش کی مدد سے تو یہ بہت اچھا بنا اور ماشاءاللہ دیکھنے بھی خوبصورت لگ رہا ہے ایک پین لیا پین میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے جو ہم نے سوب کو باریک باریک کیا تھا تو اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم صرف پانچ منٹ اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد ہم پانچ منٹ کے بعد اس کا فلیم جو اوف کر دیں گے پھر اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے چھوڑنے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے خود ہی بہت اچھا مکس ہو جائے گا پھر اس کو تھوڑا سا اور چمسے ہی لائیں گے تاکہ اس میں جو گلٹی ہیں ہیں وہ میش ہو جائیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ صحیح ہو گیا اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں پیج کے ساتھ پیج میں ہم نے لیے دو سے تین عدد پیج لیے اس کے اوپر جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے لیپ کر دینا ہے کوئی بھی جگہ اس کی رہنا جائے بہت اچھی طرح سے آپ نے ایک دفعہ میں زیادہ لے لینا ہے پھر جو ایکسٹرہ ہوگا وہ سپون کی مدد سے آپ نے اٹھا کے واپس اس میں ہی سوس پین میں ڈال دینا ہے تو اس طرح آپ کرنے سے جب یہ اچھی طرح آپ نے اس کو سکا لینا ہے سکانے کے بعد آپ نے اس کو بہت کس طرح یوز کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اور جو ابھی میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈی اس کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور کومن ورکس میں بتائیے گا آج کی ٹیپس آپ کو کیسی لگی تو اگلی ٹیپس ہم بنانے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس بسکٹ کے یہ اس طرح کے کنٹینر سے بچے ہوتے ہیں تو آپ اس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں سوپ بنانے کے لیے اور یہ آئس کریم کپ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں اس طرح اس کو شیپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اب لیکوڈ بن گیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں ببل نہ رہ جائیں جہاں سے ببل ہوں گے وہاں سے سو راہ ہو جائے گا اس لئے اچھی طرح سے ٹیپ کر دیں تاکہ ہمارا جو سوپ ہے وہ اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا یہ بنے گا اور تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اس میں میں نے ریڈ کلر ایڈ کر دیا کیونکہ ریڈ کلر آپ جس طرح چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں کلر فل بھی بنا سکتے ہیں ہر کلر الگ الگ سوپ بنا سکتے ہیں بیلو کلر ریڈ کلر جو چاہیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جو سوس پین میں بچ گیا تھا وہ ہم نے ویسٹ نہیں کیا اس کا ایک اور ہم نے پیپر بنا لیا اور تھوڑا سا یہ بچ بھی گیا تھا سوس پین میں ہمیں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو پانچ منٹ کے لیے پھر سے گین پکایا تھا پکانے کے بعد یہ لیکور فارم میں آ چکا ہے ہینڈ واش کرنے کے لیے بہت زبردست تھا آپ کے پاس یہ ریڈی ہو گیا اس طرح کی بوٹل لاف کے پاس پڑی ہوگی تو اس میں آپ ڈال کے اس کو ہینڈ واش اپنی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں یہ یوزفل بھی ہے کہ ہم نے ایسے ہی بنایا ہے ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں جہاگ ہو گئی ہے یوز ہوتا ہے ہینڈ واش ہوتے ہیں الحمدللہ سے آپ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹیپس یوز کیا کریں اور بتائیے گا کومن برکس نے آپ نے بنایا اور آپ کا کس طرح کا بنا اور پھر اس میں ہم نے دوبارہ گین جو پیج ہم نے ریڈی کیے تھے وہ سوک چکے ہیں سوکنے کے بعد ہم اس کو کٹنگ کریں گے یہ دوبارہ گین تھوڑا سا بچ کیا تھا اس لئے میں نے پیج اس کا ریڈی کر لیا اور سوکنے کے بعد یہ کس طرح کی فارم میں آیا یہ دیکھئے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کر کے اس کو پیس بنا لیں گے پیس بنانے کے بعد اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اور جو ہمارے پاس بچی ہوئی کوئی بھی چیز ہو اس میں ہم ڈال سکتے ہیں اس کو بچوں کو دے سکتے ہیں بچے بہت اچھا اس کا یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ بچے واش روم جاتے ہیں سکول میں اکثر اوقات وہاں پہ سوپ نہیں ہوتا تو اس لئے وہ اپنی بیگ میں ڈال کے رکھیں جب سوپ نہیں ہو تو یہ یوز کر سکتے ہیں آرام سے اور جب ہم سفر میں جائیں تو ہم اپنے لئے بھی یہ اپنے بیگ میں ہینڈ بیگ میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی واش روم وغیرہ میں سوپ نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم کسی کے یوز کرتے ہیں یہ مچس کی ڈبیاں میرے پاس پڑی تھی ایکسٹرا تو ہم نے اس میں سات آٹھ پیج جو ہیں آرام سے آگئے تو آپ بچوں کے بیگ میں یہی طرح ڈال کے مچس کی ڈبیاں میں ڈال کے ان کے بچوں کے بیگ میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایک نکالیں اور یوز کر لیں اور دیکھتے ہیں اب یہ بھی ہم یوز کر کے دکھاتی ہوں کہ یوز ہوتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح جھاگ بنی جیسے ہمیں سوپ کی بنی تھی الحمدللہ اور ہمارا جو سوپ ہے وہ بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے رات بھر کے لئے اس کو رکھ دیا تھا اور رات بھر کے بعد یہ ڈرائے ہو چکا ہے اچھی طرح جو ہمارا لیکوڈ تھا وہ اچھی طرح سے بن چکا ہے الحمدللہ اور لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ٹیپس کیسی لگی اور کومن بوکس میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان موسیقی